اسلام علیکم ان لوگوں کے لئے جن کے پاس آر ایڈ ڈرائیون سانس ہے لیکن وہ نئے ویزے پہ ہیں وہ اکسپائر ہو چکا ہے یا ابھی وہ بھاگی ہے یا اس کے علاوہ کسی کے پاس دبائی کا اللہ سانس ہے یا کسی دوسرے کنٹری کا تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوسرے میں ساتھ شیئر کریں جب آپ اپنا اپشار اوپن کر لیں گے یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر انگلیس سیلیٹ کریں گے پھر یہاں کاما نمبر اور پاسورڈ دیں گے جب کاما نمبر اور پاسورڈ دیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش برڈ اوپن ہو جائے گا بعد میں آپ نے یہاں پوائنٹمنٹ پر کلک کرنا پوائنٹمنٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے وہاں ٹریفک پر آ جانا یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ونڈو آ جائے گی یہاں اپنے پورسیٹ پہ کلک کرنا جب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں نیو پینٹمنٹ آ جاتی ہے تو آپ نے نیو پینٹمنٹ میں کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے چیزیں آ جائیں گی لیکن جن کے پاس ڈرائیون سانس آلڈی ہے اور ایکسپائر ہو چکا ہے یا وہ نئے ویزے پہ ہیں اس کو ریپلیسمنٹ کرونا چاہتی ہیں یا آپ کے پاس کسی دوسرے کنٹری کا ہے تو آپ نے یہاں پر آنا ریپلیسمنٹ ڈرائیون سانس جائیں گے یہاں پر آپ نے سیلٹ کرنا ہے ریجن اس کے بعد یہاں پر آپ کے سیریے میں ہیں وہ آریا سیلٹ کر لینا ہے فرز کرے میں کسیم سیلٹ کر لیتا ہوں سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جب نیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آ جائے گی جو بھی آپ کے نزدیک ترین ایریا ہے اس کو سیلٹ کر لیں یہاں پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی ونڈو آ جائے گی یہ بہت اپورٹن ہے یہاں پر آپ دو تین چیزیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے تو یہ ڈرائیون سانس جو ہے وہ ٹائپ کون سی ہے یعنی کہ ٹائپ آف ڈرائیون سانس آپ کے پاس پرائیوٹ ہے اس کے بعد یہاں پر جو ڈرائیون سانس ہوگا ایشو کروانا آپ نے وہ فارن ہے یا سعودی ہے جو لوگ تو فانل ایگزیٹ پہ گئے تھے دوبارہ آئے ہیں ان کے پاس تو سعودی ڈرائیون سانس ہوگا یا ان کے پاس دوسرے کسی کنٹری کا ہے دوبائی کا ہے یا پاکستان کا انڈیا کا یا کسے بھی کنٹری کا اگر سعودی کا ہے جو دوبارہ آئے ہیں وہ سلیٹ کریں یہاں پر آپ نے ڈرائیون سانس نمبر دینا یہ آپ کے پاس ہے اور یہاں پر اوس کے پاس جو بھی ایک سپاری ڈیٹ ہے وہ آپ نے دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کنٹری اوہف ایشو سلیٹ کرنا یعنی کہ اگر سعودیہ میں دوبارہ واپس آئے ہیں تو وہ صاف ذارہ سعودیہ کا ان کے پاس تھا پہلے تو یہاں پر انہوں نے ساوجیixe سیلیٹня्ٹ کرنا ہے یہاں پر میں ساوجی سیلیٹ impressions کر لیتا ہوں تو آپ ساوجیر پر کلک کریں گے یعنی کہ ساوجی ہے تو ساوجیر میں کلک کریں گیamine تا اس کے پاoor سے کی لینگوٹس کیا ہے آر بی میں ہے یہ انگلیس میں ہے تو ہاں سیلیٹ کریں گے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ پاس کچھ اس طرح کی ڈ ڈو آ جائے گی یہاں پر آپ نے اس کا جو فرنٹ ہے اس کی فوٹو لوڈ کر دینی ہے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ونڈو ہو جائے گی وہاں یہاں بھی آپ کے پاس ڈراغن سانس ہے اس کو اٹیج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کی بیک سائٹ کی اپڈیٹ کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس سعودی کے علاوہ کوئی دوسرے ہے تو یہاں اس کی ٹرانسلیٹ کر کے اٹیج کرنا ہے یعنی کہ دبائی کا ہے یا کسی اور کنٹری کا تو ٹرانسلیٹ کرنی ہے اگر آپ کا عربی میں ہی ہے تو اس کی ٹرانسلیٹ کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ سعودی سانس ہے تو عربی میں ہی ہے ٹرانسلیٹ کی ضرورت نہیں ہے اس میں دو تین چیزیں بہت اپاونٹڈ ہے ایک تو جو اٹیجمنٹ ہوگی وہ صرف پی ڈی ایف کی ہوگی یہاں پر دیکھیں پی ڈی ایف اور پی ڈی ایف اس کا ویڈ جو ہے فائیو کے بھی سے زیادہ نہیں چاہیے فائیو ہنڈرڈ ویلکے بھی ہونے چاہیے اور اس کو آپ چھوٹا کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں یا اپلیکیشن کے ذریعے یہ پی ڈی ایف ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی دیکھیں انہوں نے کہا کہ جب اپنیمنٹ لے کر آئیں تو اس سے پہلے آپ فیس اس کی پی کر کے آئیں یعنی کہ آپ نے فیس اس کی پی کرنی ہے اور پی کرنے کے بعد آپ کو آنا ہوگا یہاں پر تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈرائیون سانس ہو وہ فیک نہیں ہونا چاہیے رونگ نہیں ہونا چاہیے وہ پورا صحیح طریقہ سونا چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کے انشورنس ہے یہ انشورنس کے بارے میں جو آپ گاڑی چلائیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر ایکسپٹ کرنا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلے کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلے کریں گے تو ونڈو نیکسٹ پہ چلے جائے گی لیکن ابھی میں نے فیل نہیں کیا یہ اس طرح آ گیا جس لیے اپورٹنٹ جس میں یہ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک فیس پہ کر کے جانا آپ نے اور دوسرا یہاں پر اٹیچ کرنی ہے جو اٹیچمنٹ ہے وہ پی ڈی ایف ہونے چاہیے پی ڈی ایف آپ نے موبائل سے بنا سکتے ہیں بہت سارے سوفٹ ویرہ اگر نہیں ہے تو آن لائن بھی آپ کوئی فوٹو کھینچ کے اس کو یہاں پر ایک لکھیں لا پی ڈی ایف میں آپ کو بتاتا ہوں اگر لا پی ڈی ایف لکھتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ فائل آئے جائے گی تو یہاں پر مرچ میں جائیں گے جس کے اندر یہ دیکھیں بہت سارے اپشن آویلیبل ہوتے ہیں یہ لا پی ڈی ایف لکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جو آپ کی اپ فوٹو ٹو پی ڈی ایف تو اس میں آپ جو بھی فوٹو کھینچ ہوئی ایم بیل سے اس کو پی ڈی ایف میں کنورڈ کر سکتے ہیں کنورڈ کرنے کے بعد وہاں پر آپ اٹیچ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو پوینٹمنٹ مل جائے گی اس پوینٹمنٹ کو لے کر آپ وہاں پر جائیں اور آپ کا جو ڈرائیون سنس ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا نئے کے ساتھ جس طرح کے اور بھی کوئی انفارمیشن چاہیے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں یہاں سے آپ کو بہت سی ٹیکنکل انفارمیشن ملیں گی تینک یو سو مچ